بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی جن کے اکام ایکسپائر ہیں حروب ہے مطلوب ہے ایک اپنی سے باگے ہوئے ہیں کفیل سے باگے ہوئے ہیں اچھا میں ایک چیز کہ آپ نا اس میری ویڈیو کے نیشے یار کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا میں نہیں پوچھتا آپ سے کہ آپ بھائی اس وقت کدھر ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں کیونکہ ہر بندے کی پرسنل لائف ہوتی ہے یار میں لازٹ ایم بڑی مالک میں تھا ہم نے ایک شگہ لیا تھا دو روم تھے اور ماشاءاللہ پہلے ہم دو دو آدمی تھے پھر تین تین بندے ہوئے کیونکہ اس وقت کرونا چل رہا تھا اور بعد میں ہم پانچ پانچ بندے بھی ہو گئے ایک روم میں دوست آ رہے تھے بھائی چھٹی کار کر کچھ فرائیڈز وگرہ اوپن ہو چکہ تھی کینیاں کے رستے کچھ آئی نہ سری لنکہ کے رستے کوئی دبائی کے رستے تو پھر پانچ پانچ بندے بھی ہم ہوئے ایک روم میں اور گزارہ کیا بھائی آپ کے ساتھ بہت سی ویڈیو میں نے لائف شیئر کی بنی مالک سے یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں میں نے کبھی میرے ساتھ میرے ساتھ آٹھ نو دوست سے کبھی کسی کی پرسنل لائف کے اوپر آپ کے ساتھ بسکس نہیں کی یہ بندہ ہے در کیا کام کرتا ہے یہ نہیں کیوں بھائی ہر بندے کی اپنی پرسنل میں نے خود دیاریے کی ہیں یار جدہ میں حقیقت بات ہے اور میں ابھی آپ کو کسی دن تفصیل سے بیٹھ کر بتاؤں گا کیا بیٹی ایک دن کافی انٹرسٹنگ قصہ ہے ضرور دیکھئے گا میری وہ ویڈیو جدہ میں دہاری کے لحاظ سے میں ٹائٹل اس کا لگا دوں گا اچھا بارہ اس نیوز کے مطلق بات کر لیتے ہیں جی میں آپ کو بتانا ہے سوری یہ چاہ رہا تھا میں نے پوچھتا کسی کی پرسنل لائف کے بارے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ میرے اندازے کے مطابق اس وقت اگر سعودی ایبیہ میں مثال کے طور پر دس ہزار پاکستانی ہے تو بھائی سات ہزار کا اقامہ ہی نہیں ہے سات ہزار بندے کا اقامہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جن تین ہزار کے اقامے ہیں نا ان میں سے دو ہزار بندے وہ ہیں جو ازاد کم کر رہے ہیں اور ایک ہزار بندہ وہ ہے جو کسی اچھی کمپنی میں ہے باقی چھوٹے مسسے چھوٹیز کمپنی بڑی کمپنیز بھی بھائی سیلرین دے رہی ہیں اقامہ نہیں لگا رہی ہیں یا دنیا میں بولتا ہوں میں بہت سی ویڈیو آپ کے ساتھ سفارہ سے لائی میں نے شیئر کی میسی چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں جا کر دیکھ لیں کچھ منت پرانی سفارہ سے لائی ویڈیوز میں نے شیئر کی بنا بنا کر یہاں پر کیا مسئلے اس مسئلے کا کیا حال ہے اس مسئلے کا کیا حال ہے تو میں لائنیں دیکھتا تھا پاکستانیوں کی پردیسیوں کی فیملیز بغیرہ دیکھتا تھا اور بڑی مالک شاید آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں میں نیم کا درخت لاہور کے سامنے آپ کو پتا ہے وہاں سے بہت سے ویڈیو شیئر کی وہاں پر تو خواتین بیٹھی ہوتی تھی بقاعدہ بچے ساتھ لے کر یہ ڈیپ اوٹ شوٹتا ہے پکڑ کر لے جائے اور ہمیں ڈیپ اوٹ کر دے ایسے ایسے معاملت دیکھیں برحال اس نیوز کے متعلق ابھی بات کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جلد سعودیہ میں پھر ملاقات ہوگی اور سفارہ میں تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیرہ ہی لگانا پڑے گا اس بار یعنی کہ روز سفارہ بندہ جاتا ہے اور روز ڈیرہ لگاتا ہے کسی نہ کسی مسئلے کے اوپر کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا کر شیئر کرتا ہے اور جوازت وغیرہ کی اور مختلف مسائل کی انشاءاللہ جلد میں آؤں گا اور آپ پھائیوں سے گف شب بھی ہوگی اور اس کے بعد بہت سے جو ایسے مسئلے مسائل ہیں جو سفارہ جوازت وغیرہ مکتب عمل وغیرہ تنظیف وغیرہ سے حال ہوتے ہیں وہاں سے آپ کے ساتھ لائی ویڈیو شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی پردیشوں کے مسئلے مسائل اس کے متعلق کیلئے کریں گے بات کر لیتے ہیں نیوز کے متعلق میں اس نیوز کو اہم سمجھتا ہوں ویکلی رپورٹ دیتا ہوں آپ کو کیوں ہم سمجھتا ہوں دیکھیں آپ کو ابھی پتہ ہونا چاہیے اس پچھلے گزرے جو سات دن ہیں ان سات دنوں میں اکامہ حروب مطلوب بدون کفیل یعنی کمپنی وغیرہ سے باقے ہوئے کتنے شورتوں نے پکڑ لیے معاملت کیا ہے سختی والے آپ کو پہلے میں ایک چیز جو ہر ویڈیو میں ہائی لیٹ کرتا ہوں اس میں بھی کر رہا ہوں وہ کیا دیکھ لیں ترہیل ڈی پوٹ یعنی کہ پچھلے سات دنوں میں کتنے ہوئے سات ہزار نو سو انہتر ٹھیک ہے آٹھ ہزار بندے پچھلے سات دنوں میں ڈی پوٹ کیے گئے ہیں یعنی کہ روزانہ کی بیس پر بارہ تیرہ سو بندہ ڈی پوٹ ہو رہا ہے جی وہ بات وہی آگی نا جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر دس ہزار پاکستانی سات ہزار کا ایک کامہ ہی نہیں ہے یہ کوئی نہ کوئی اور مسئلہ ہے تو ایک ہفتے میں سات ہزار بندے آر سوری آٹھ ہزار بندے یعنی کہ روزانہ کی بیس پر بارہ تیرہ ہزار آر سوری بارہ تیرہ سو باکستانی ڈی پوٹ کیے گئے یعنی یہ تو معاملات ہیں باگی آگے بات کریں جی اگر مکمل کی تو آپ دیکھ لیں تیرہ ہزار نو سو انتالیس بندے پہ گرفتار کیے گئے سات دنوں میں ان میں مخالفہ نظام الاکامہ جن بندوں کے اکامے اکسپائر تھے ان کی تعداد آپ کو میں بتا دوں ان کی تعداد ہے جی سات ہزار آٹھ سو چوون ٹھیک ہے جی تقریباً آٹھ ہزار کے قریب تو وہ بندے گرفتار ہوئے جن کے اکامے بگر اکسپائر تھے اس کے بعد ہے جی مخالفہ نظام امن الحدود یہ ہے جی تقریباً چار ہزار تین ہزار آٹھ سو انتالیس اور مخالفہ نظام الامل یہ وہ بندے ہیں جو کفیل سے بھاگے ہوئے کمپنی سے بھاگے ہوئے یا کفیل سے اتفاق کر کے مہنا کچھ اور کام کچھ اور کیے جا رہے ہیں یہ وہ بندے جو ان کے ہاتھ لگ جاتی ہیں ان کی دادہ نہیں بائیسو یہ بھی بندے ہیں تو بھائی اگر آپ کا اکامہ بگر اکسپائر ہے نا تو جاتے جاتے آپ کو مشورہ دیتا ہوں تو بھائی کوئی اچھا کفیل ڈھوڑ لیں اچھا بندہ ڈھوڑ لیں آپ کی پیسے لگ جائیں گے چند پیسے لگا لیں نکل کفالہ لیں illegal ہو جائیں best یہی ہے پاکستان کے جو حالات ہیں نا بھائی میں اس پاکستان میں رہ کر دیکھ رہا ہوں میں نے تین جاتے دن پہلے ایک ویڈیو بھی لگائی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے بعد سے ابھی تک بھائی مہنگائی کی شرح میں میں بولتا ہوں کہ ترتیبی کوئی نہیں ہے جتنا اضافہ ہو رہا ہے